اسلام علیکم دوستو فیاض خان حاضر ہے آج نئے بیلوک کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں میرے ایک دوست عابد نکوی جو کہ میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں جنگ گروپ کے لیے اور ڈان گروپ کے لیے پاکستان میں لیکن اس وقت یہاں امریکہ میں ہیں کچھ اور کر رہے ہیں لیکن ان کی دلچسپی ابھی بھی پاکستان پہ ہے اور ان کی پاکستان سے جو قبریں آتی ہیں خصوصاً crime related جو بھی چیز آتی ہے یہ بڑے دلچسپی رہتے ہیں عابد بھائی کے کچھ سوالات ہیں جو ان کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ موقف کے جی کوئی بھی criminal اس تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ پولیس کا گھڑ جوڑنا ہو تو ان کے سوالات ہیں میں دیکھتا ہوں ان کے کیا سوال ہیں اور میں کوشش کروں گا اس کے جوابات دوں اور صحیح بلکل ایمانداری سے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں تو عابد بھائی کیا سوالیں بتایا آپ کے دیکھیں میرا سوال وہی سوال ہے جو کہ ایک عام آدمی کا سوال ہوتا ہے پاکستان کے اندر یا کراچی شہر کے اندر کہ جتنے بھی crime ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے پولیس کی involvement ہوتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ لیاری گینگ وار میں خاص طور سے پچھلے سال آپ نے یقیناً آپ کو بھی شیئر کی تھی وہ نیوز جو انسپیکٹر چاند خان نیازی کا مردر ہوا تھا وہ بھی لیاری گینگ وار کے جو ایک ہیڈ تھے ان کے بیٹے نے اس کا مردر کیا تھا یہ سب نیوز میں آتے ہیں جی ایک شرپپو کے بیٹے نے جی جی تو اس کے بعد میں کوئی بتاتا ہوں کہ چاند خان نیازی کو میں بہت سے نہیں بہت جانتا ہوں ریزن اس کا یہ تھا کہ وہ میرا بیچ فلو تھا اور ہم نے ٹریننگ بقیباً ڈیر سال ٹریننگ ساتھ کی تھی شیداد پر میں اور وہ گینگ وار جو تھی جس طریقے سے لیاری میں ہو رہی تھی اس کا پہلے وہ کبھی بھی حصہ نہیں رہا تھا لیکن وہ جانتا تھا سب کو لیاری کا خود بھی رہنے والا تھا بغدادی میں رہتا تھا نہیں یہ رہتا تھا کوئلہ گودام میں رہتا تھا چاکی وڑا کے علاقہ تھا تو ٹریننگ بھی تھا ہمارے ساتھ جب 1990 میں تو حافظ قرآن تھا پانچ وقت نمازی اور تحجید پڑھتا تھا قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا اس کی آواز بہت سریلی تھی ناتیں بھی پڑھتا تھا اور جب ہم دوست اس کو استرار کرتے تھے تو یہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو پسند کرتا تھا بہت زیادہ خود بھی میاں والی گاتہ نیازی تھا تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی ہی کاپی کرتا تھا ویسی آواز تھی بہت شاندار اس کی آواز تھی تو ہمیں گانے شانے سناتا رہتا تھا اور جو ٹریننگ میں جو اکثر کوئی پروغام ہوتے تھے اس میں بھی گاتہ تھا اور اچھا ہے ایک شریف لڑکا تھا فیملی اس کی ٹرانسپورٹ سے وابستہ تھی اس کے بھائی وغیرہ تو بڑا اچھا تھا ہم ٹریننگ میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اس رخ پہ چلا جائے گا لیکن اس میں بدنصیبی ایسے ہے کہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ جب یہ پاس آؤٹ ہوا زیادہ تر اس کی پوسٹنگ لیاری میں رہی اور سی آئی اے میں بھی رہا ہمار ساتھ کچھ ہم لوگ پھر آگے نکل گئے ان لوگوں سے یہ جب میں اس پی لیاری لگا تو میں نے اس کو یہ میرے پاس آیا اس کی پوسٹنگ نہیں تھی سفارش نہیں تھی اس کے پاس کوئی میں نے اس کو وہاں انویسٹیگیشن میں لگایا اور پھر ایک آدھ اور پوسٹنگ تھی وہ دلوائی اس کو تو تھا مہنتی انویسٹیگیٹر بھی بہت اچھا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایسے جو لگنا چاہتا تھا جیسے اور لوگ لگے ہوئے تھے اور ایسے جو کی لیے جو اس کی سفارش ویسی تھی نہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو سفارشی سسٹم ہے اس کے بغیر تو ایک قدم کوئی نہیں چل سکتا تو اس نے بیچاری نے بڑی کوشش کی لیکن اس کو راستہ نہیں ملا کہیں بھی اور مجھے جو لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ اس نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جو جب ازیر بلوچ اپنے پیک پہ تھا ازیر بلوچ کی مدد سے اور لیاری گینگ وار کے جو بھی گینگسٹر تھے ان کے مدد سے لوگ پوسٹنگیں لے رہے تھے یہ بدناسیبی لیکن حقیقت ہے گینگسٹر پوسٹنگ دلوائے تھے سیاسی ایک واپستگی تھی واپستگی تھی اور اس وقت کے وزیر داخلہ ظنفکار مرزا تھے وزیر داخلہ وزیر داخلہ سے ان کے تھے تو ان کو کہہ کے یا دوسرے ان کے ذرائع تھے ہنہا کہ گورنمنٹ ان سے خود بھی تنگ تھی اس وقت جو گورنمنٹ تھی لیکن یہ کہ کابو میں نہیں تھے یہ اور انہوں نے کراچی کے مختلف لاکھوں میں آٹھ دس اپ میں ایسے چھوڑ گوائے ہوئے تھے تو چاند خان کی جان پہ چاند ہوتی لیاری کا تھا اور اس نے کوشش کی کہ میں بھی اور تو بھی راستہ نہیں ہے افسران سے اس نے کوشش کی درد چھوٹی موٹی سپارش ہے اس کی بات نہیں بنی تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے پھر سوچا کہ جیسے دوسرے کر رہے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں یہ پھر اس نے رابطہ کیا ازہر والے چولم سے اور ان کے قریب ہوا ان کے چھوٹے موٹے کام کرتا رہا اس کی پوسٹنگ وہاں تھی انویسٹیگیشن میں چھوٹے موٹے کام کرتا رہا جائز ناجائز پھر یہ آہستہ آہستہ اس سے نکلتا گیا اور پھر انہوں نے اس کو ایسے چھوٹے بھی لگوایا ایسے چھوٹا کی بڑا رہا ہی ہے پھر یہ اور آپ کو پتا ہے ایک دفعہ آپ جرم کے دلدل میں جب پھستے ہو تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اور جو لیاری گینگ وار تھی اس میں تو کوئی واپسی کا راستہ تھا ہی نہیں اس لیے کہ وہاں پہ سیکنڈوں کی غلطی مطلب معمولی غلطی ہوتی تھی اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں تھی دوسرا گروپ آپ کو مار کے چلے جاتا تھا اب یہ جب لڑائی شروع ہوئی وہاں گینگ وار کی یہ رحمان ڈکیت اور ارشد پپو گروپ کے بیچ میں ہوئی تھی اور جب میں تھا بیکڈرانڈ آپ کو بتا رہا ہوں یہ لڑائی کیا تھی رحمان کے مخالف ارشد پپو تھا اور رحمان کے ساتھ ازہر بلوج تھا ازہر بلوج اس وقت جیل میں تھا جب اس کے باپ کو فیض بلوج جسے ماما فیضو بھی کہتے تھے وہ ہم سب جانتے تھے تانوں میں آتا تھا ہم نے پاس وہ بسیکلی ٹرانسپورٹر تھا وہ تو وہ آتا تھا اس کو ارشد پپو نے نیک پر کے اس کو اس کی لاش پھیک مار کے دوسرے دن لاش اس کی کہیں سے ملی ٹی پی ایکس کے آریے سے ملی تو یہ وہ پوائنٹ تھا جس میں رحمان ڈکیت اور ارشد پپو کی باقیدہ کھل ہم کھلا دشمنی شروع ہو چکی تھی اور اس میں پھر رحمان نے اس کے رشتہ داروں کو مارا حالانکہ یہ دونوں بھی رشتہ دار تھے ارشد پپو کا جو بڑا بھائی تھا یاسر ارفات وہ اور رحمان دونوں ہمزولف تھے دونوں کی بیویاں جو تھی بہنیں تھی لیکن یہ ایک دوسرے کو مارنے شروع کر دیا حضرت جیسے فلموں میں آپ نے دیکھا کہ ایک آج دو بندے یہاں مارے انہوں نے دوسرے نے جا کے تین بندے کے یہاں مار ڈیلی مار رہے تھے ایک دوسرے کو اور گینگ بار بلکل ایسے فلمی سٹائل میں چل رہی تھی ایون کہ ارشد پپو نے رحمان ڈکیت کی باپ کی قبر پہ جا کے اس کو بمس اڑا دیا قبر کو ہاں بارود باند کے قبر اڑا دی مطلب کوئی لحاظ کسی قسم کا نہیں تھا پھر وہاں پہ اسی میں اور آپ اس وقت آپ کی پوسٹنگ ایس پی لیاری دی نہیں میں اس وقت سی ای ڈی میں تھا اور یہ لیاری میں چل رہا تھا لیکن ہم اپنا کام کر رہے تھے میں نے پھر ارشد پپو کو پھر میں نے گرفتار کیا اس کو میں نے گرفتار کیا بعد میں میں ایس پی لیاری بھی لگا اور ہم نے اللہ کا شکر اس کو بڑا امن قائم کر دیا تھا رحمان ڈکیت ایران بھاگ گیا تھا ارشد پپو جیل میں تھا اور آگے پیچھے غفار ذکریا اور دوسری لڑکے تھے ہم ان پر لگے رہتے تھے ان پر بھی اور مجید سپیڈ کو مارا اس کی گینگ کو ہم لوگوں نے مارا تھا تو کافی ایسی چیزیں تھے لیکن جب یہ چاند خان اس میں آیا تو چاند خان آیا جب ارشد پپو جیل سے آیا رحمان ڈکیت کے مارے جانے کے بعد اس نے آکے لیڈر بن گیا ان کا گینگسٹر بن گیا اور ہیڈ کرنے لگا اس پورے گروپ کو اور بابا لاللہ اور جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کے ساتھ تھے ارشد پپو جیل میں تھا ارشد پپو جیل سے آتا ہے کئی سال کے بعد واپس آیا تو ارشد نے اس کو مارنے کا پلان تو تھا ظاہر ہے وہ باپ کا قتل کا بدلہ لینے چاہتا تھا تو ارشد نے اس میں چاند خان اور کچھ اور پلیس والوں کو اس نے پلان کیا ان کے ساتھ چاند خان جو کہ اس وقت لیاری میں ان کے ارشد پپو جیل میں بلکل ان کے ارشد پپو جیلوں کے ساتھ بلکل مکس اب تھا کام کر رہا تھا اور پلیس والے تھے جو اس کیس میں چالان ہوئے ہیں ارشد پپو کیس میں یسو بلوج تھا جعوید بلوج تھا اور کچھ اور بھی تھے تو انہوں نے اس کیس میں ایسا ہوا ہے کہ پینس شفا کے سامنے کالا پل پہ ایک بلڈنگ تھی اس پہ بھی میں نے پہلے ریٹ کیا تھا جب ارشد پپو کو پکڑ رہے تھے وہ ارشد پپو کا ایک دوست تھا شیرہ شیرہ وہاں رہتا تھا اور ان کے پاس انفارمیشن تھی اس لئے کہ اس گروپ کے لڑکے کبھی ادھر چلے جاتے تھے دونوں پارڈیوں میں ایسا تھا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کی دشمنی ہو جائے تو ان کے پاس انفارمیشن صحیح تھی بہت اچھی انفارمیشن تھی انہوں نے ازہر نے چاند خان جو کہ ازہر نے اپنی جائیٹی میں بھی ہوتا ہے جائیٹی میں بھی اس نے انکشاف کے کہ چاند خان نیازی اپنی پولیس کی وردی پولیس کی یونیفارم جعوید بلوج اپنی وہ بھی ایسے چھو تھا یونیفارم میں یوسف بلوج اپنی یونیفارم میں اور پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ یہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ گینگسٹر تھے جو یونیفارم میں تھے یہ سب گئے ہیں انہوں نے جا کے وہاں سے کالا پل سے اس گھر پر ریڈ کیا ہے اور سامنے یہ تھے اگر یہ سامنے نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پپو وہاں مر جاتا ہے اشید پپو لڑکے لیکن اپنے اس کو پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو اس نے جب دیکھا یہ پولیس والے سامنے ہیں تو اس نے سرینڈر کر دیا اس کو اس کے بھائی کو یاسر ارفات اس کا بھائی وہ بھی ہوئے تھا جو رحمان کا حمزل تھا اور شیرے کو شیرے پتھان کو یہ لے آئے وہاں سے انہوں نے لا کے وہاں پہ استاد تاجو بابا لارلہ اور جتنے بھی تھے یہ سارے پورا گینگ جو تھا ہے انہوں نے آ کے وہاں پہ آٹ چوک آٹ چوک نہیں بلکہ چیل چوک کے قریب جہاں ازہر کی بیٹھک تھی وہاں پہ انہوں نے ازہر کے حوالے کیا ازہر نے پورے لیاری کے لوگوں کے سامنے چوک پہ وہیں پہ اس پہ ٹورچر کیا مارا ہے ان لوگوں نے سب نے ملکے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے گلہ کٹا فٹبال تک کھیلی جو بتاتے ہیں لوگ اور اس کے بعد ان کی لاش کو آگ لگا دی اب آپ یہ دیکھیں گینگسٹر یہ کام کر رہا ہے اور اس میں بدنصیبی ہماری یہ بدقسمتی کہ اس نے اپنی جی ایٹی میں بتایا کہ پولیس افسران نے اس کے لئے کام کیا اور اس کو کڈنیپ کر کے غیر قانونی اور اس کے حوالے کیا جو کہ بحثیت پولیس افسر مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ اس قسم کا کام ہمارے ایک کلیگ نے کیا اور وہ بھی وہ بندہ جو بہت ادنیک اور حافظ اکرانو بہت شاندار آدمی تھا جس کا انویسٹیکیشن بہت اچھی کرتا تھا اور ایک ایکسیلنٹ پولیس افسر تھا اپنے ٹائم میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دل برداشتہ ہو کے اور وہ پوسٹنگوں کے چکر میں لالچ میں آکے اس طرف چلا گیا اور اتنا اس نے غلط کام کیا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد جب ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا پولیس کو پتا چلا شعور مچا پولیس اور رینجرز پھر ان کو پکڑنے لگی اہی پولیس افسر سارے بھاگ گئے ان کے پیچھے چھاپے لگنا شروع ہو گئے اور ان پہ برا ٹائم آیا تو چاند خان گرفتار ہوئے سارے گرفتار ہوئے پھر ایکے کر کے تو چاند خان کو رینجرز میں گرفتار کیا توٹل کتنے پولیس والے تھے دیکھیں جو اس نے جی ای ٹی میں ازیر نے بتایا میں وہ بتا رہا ہوں جی ای ٹی اس کی سب کو بتایا ایون کے وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے تو کتنے پولیس والے تھے فیان بتائیے کہ جو ان گینگسٹر کے ساتھ انوالت تھے دیکھیں اس میں ویسے تو جو ازیر بلوج نے نام لیا ہے وہ تین پولیس والتران کا نام لیا ہے چاند خان نیازی جعوید بلوج اور یسوف بلوج گیا باقی ان کا مہات عملہ بھی تھا جو سابرڈی نیٹ تھے وہ ظاہرے وہ بھی انوالت تھے جب یہ دیکھتے تھے کہ یہ ہیں تو وہ بھی انوالت تھے اور یہ تمام چیزوں میں ان کے ساتھ منشاعت کے ڈے چل رہے تھے بہت ساری چیزیں یہ سب چیزوں میں انوالت تھے یہ تمام لوگ گرفتار ہوئے اس کیس میں جب ارشد پپو کا اتنا ہائی پروفائل کیس ہوا شورو مجھ گیا کہ گلہ کارٹ کے فوٹبال کھیلتے رہیں تو اس کے بعد جب ازیر نے اور اس کے ساتھیوں نے گلہ کارٹ کے اس کو لاشوں کو آگ لگائی تو پورا میڈیا چیخ پڑا ہے اس چیز پر ٹھیک ہے وہ کرمنا تو ویڈیوز بھی کافی وائرے لگیں تو یہ اس کے بعد پولیس نے اور رینجرز نے بڑی سخت کاربائی ہیں کہ ان لوگ گرفتار کیا ایران بھاگ گیا دوسرے لوگ بھی درست بھاگ گیا لیکن کچھ لوگ مارے گے کچھ پکڑے گے یہ تمام پولیس افتران بھی گرفتار ہوئے اور چالان بھی ہوئے جیلوں میں رہے جب چند سال کے بعد یہ جیلوں سے نکلے تو یہ اپنے روٹین کی لائف میں یہ آنا چاہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ارشد پپو کا گینگ ختم ہو گیا لیکن ارشد پپو کے بیٹے تھے اس کے بھانجے تھے اس کا ایک ہمزل تھا عنایت جس کو انہوں نے رحمان والوں نے مارا تھا رحمان ڈکیت نے اس کا ایک بیٹا تھا آزان وہ تھا آلم بلوچ اس کا ارشد کا بیٹا تھا اور اس کے بھانجے تھے بہت سارے لوگ تھے ابھی بھی ینگ بچے تھے لیکن تھے تیسرار بدلے کی آگ انہوں نے بدلے کی آگ میں تھے انتظار میں تھے انہوں نے پہلے مارا ہے طلعہ طلعہ اور چانگیر یہ بھی ان کرشتدار تھا انہوں نے پہلے جعوید بلوچ کو اس کے ایک کزن کے ساتھ سلجر باتا رہے ہیں مارا ہے دسمبر دوزار اکیس میں اور مارچ دوزار بائیس ٹھیک تین میں انہوں نے ارشد پپو کے بیٹے آلم نے اور اس کے انہائت کے بیٹے آزان نے انہوں نے کوٹ سے پیچھا کر کے جب یہ اپنی ہیرنگ سے واپس آ رہے تھے چاند خان اور عبد الرحمان تو ان کو پیچھا کر کے صدر کے علاقے میں ان کو چلتی موٹسیکل پیچھے سے گولیاں ماری وہ ٹی وی پہ آیا ہے اس کے لئے سوچل میڈیا پہ وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں موٹسیکل پیٹھے پیچھے بیٹھے ہوئے کوئی گولی ماری ہے وہ وہاں گرہا ہے چاند خان نے موٹسیکل بھگائی پیچھے سے اس کو گولیاں ماری ہیں انہوں نے دو یہ مارے یہ ویڈیو کلپ سب میں دیکھا ہے تو انہوں نے اس طریقے سے بدلہ لیا اپنا اور آپ دیکھیں کہ ایک حافظ قرآن اور بڑا اچھا پولیس افسر کس طریقے سے ایک اچھی راہ پہ چلتے چلتے برائی کے طرف چلا گیا اور برائی کا جو انجام ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوا لیکن اس میں مجھے میرے دل میں ایک بات ہے کہ ہمارے افتران کو چاہیے کہ کوئی ایسا سسٹم منائیں کہ ایسے پولیس افسر جو ڈیزرب کرتے ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو سفارشی نہیں ڈھوڑنا پڑے ایسے جو لگنے کے لیے یا پوسٹنگ لینے کے لیے کوئی ایسا سسٹم ان کو ان کی قابلیت کی بنا پر ان کو پوسٹنگ مل جائے اگر یہاں بھی یہ ہوتا چاند خان کے ساتھ ہوتا اس کی قابلیت کے مطابق اس کو پوسٹنگ ملتی تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی کرنیل کے پاس نہیں جاتا اپنی پوسٹنگوں کے چکر میں ان کی منتے نہیں کرتا اور ان کے گینگ کا حصہ نہیں بنتا گینگ بار کا اور پھر جو انجام ہوا یہ پولیس پہ بھی دھبا ہے پولیس پہ بھی بدنامی پولیس دپارٹمنٹ پہ آئی کہ پولیس افسان گینگسٹر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں انڈر ورڈ کا حصہ ہیں اور وہ ان لوگوں کو پناہ بھی دے رہے تھے ان کے لیے منشاعت کے اڈے جوہ کے اڈے چلا رہے تھے ساری چیزیں پھر لوگوں کو گرفتار کر کے اپنی کسٹڈی سے ان کو دے رہے تھے تو یہ ایک بڑا سیاہ باپ تھا پولیس کے لیے تو اگر پولیس افسران ہمارے سینئرز کو چاہئے کہ کوئی ایسا نظام بنائیں کہ لوگوں کو ان کو میرٹ پہ پوسٹنگوں میں ملے تو میں نہیں سمجھتا کہ مزید ایسی کوئی چیزیں ہوں گی تو بڑا عبرتناک کیس تھا امید ہے کہ میں خیال میں یہ ایک اٹھ کیس اس طرح سے ہوگا لیکن میرٹ پہ بہت آپ کی پہ پر پرموشن جتنی بھی ہوئی ہے اور پوکٹنگ ہوئی ہے اور میرٹ کے پر میں جو لوگ کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں ان کو تو وہ بے شک ایک وقت میں نہیں لیکن آگے جلے کہ کہیں نہیں کہیں وہ سامنے آتے ہیں جو ڈیزرب کرتے ہیں ان کو ملتا ہے پولیس میں دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے آپ بہت کچھ کرتے ہو آپ کو وہ ریوارڈی ملتا ہے جو آپ کو ملنا چاہیے بعض اوقات آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ ڈیزرب نہیں کرتے ہو یہ سسٹم ہے ایسی چیزیں ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت ایکسٹر آرڈری نہیں ہوتے کام میں لیکن اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ میریٹ پہ پھر بھی پورا ترتے ہیں ان کو لگنا چاہیے وہ ان میں سارے پولیس افسر ایسے نہیں ہوتے کہ جو بہت ہی ایکسٹر آرڈری کام کرتے ہیں بہت ہی ایکسٹر آرڈری کام کرتے ہیں سارے ایک ریٹ تو ہوں گی لیکن یہ کہ اس کے باوجود اپنے کچھ چیزوں میں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیزرب کرتے ہیں ان کو ایسے جو لگایا جائے اس کو انویسٹیگیشن کا ہیڈ لگایا جائے لیکن اب ہمارے جو افران ہیں آئی جی صاحب ہیں یا جو بھی پچھلے ہیڈیو خواجہ صاحب تھے مشتاق مہر صاحب بہت سارے افثان ہیں انہوں نے یہ کیا جو سی سی پی ہو جو آئے ہمارے اخلام میں بھی صاحب تھے یا اس سے پہلے جو بھی آئے تھے انہوں نے سب بھی یہ کیا کہ انہوں نے میرٹ پر لوگ لگانے شروع کیے اور بڑی چینجز آئی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اب نہیں لگتے ابھی بھی لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ گنجائش ہے اس چیز میں بہتری لانے کی جو کہ ہنڈریڈ پرسنٹ تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے لیکن بہرحال ان کو پھر بھی ایک سسٹم ایسا بنانا چاہیے جو دیکھیں کہ ایک لڑکا ڈیزرب کرتا ہے اور وہ اس کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ اس کے ایس ایس پی کی کہنے پر ڈی آئی جی کی کہنے پر اس کو پوسٹنگ ضرور دیں ایک اور سوال ہے میں جو آپ نے یہ تین پولیس آفیسرز کے نام بتائے تو باقی بھی پوری پولیس آفیسرز تھے ان کے ساتھ کہ اس میں جو بھی تھے نا اس میں جس میں نوکریوں سے گئے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو بج گئے سب نے نوکریوں سے ہاتھ ہوئے ہیں کوئی جیلوں میں گئے ہیں کسی کے خلاف اگر ثبوت پورے نہیں تھے اس کے خلاف انکوائریوں چلی ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی بج گیا ہو پیچھے شاید کوئی لکھی ہو کوئی رہ گیا ہو لیکن یہ جنہوں نے کیا ان کو بغدنا بھی پڑی ہیں ساری چیزیں شکریہ تینکیو سو مچ پھر انشاءاللہ ان سے اور سوالات میں جب بھی بہت ساری باتیں پوچھتی ہیں چلے انشاءاللہ پھر پوچھے گا تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا عابد بھائی میرے ساتھ تھے اور ہم نے کوشش کی کہ بات چیت کر کے کوئی چیزیں آپ کے سامنے لائیں تو اگلی دوستو انشاءاللہ پھر کچھ اور لکھے آئیں گے تب تک اجازت دیجئے عابد بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ